السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیپ کے چینل گارٹولانی انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہبدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کئی دنوں کے بعد پھر سے حاضر ہوا ہوں انگلیش ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن یعنی انگلیش پڑھنا اور ترجمہ کرنا کیسے سیکھے کا اگلا حصہ لے کر جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے نامی اسلامی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھا جس کے کئی چیپٹرز کا ترجمہ پچھلے ویڈیوز میں ہو چکا ہے آج اسی کا یہ اگلا چیپٹرز ہے یہ دسوہ حصہ ہے دسوہ پارٹ ہے یہ سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے جو کہ کافی آسان ہے نیز آسانی کے لئے خیر میں ہر سبق کا ترجمہ اور الفاظ و معانی بھی بتا دیے جائیں گے آپ اسکین شوٹ لے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی بہت مفید ہونے والی ہے اور آپ پڑھنے اور ترجمہ کرنے کے تعلق سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں بہت سارے ٹیپس اور بہت سارے ٹریک سیکھنے والے ہیں طریقہ سیکھنے والے ہیں اور مش کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے دوستو آپ کو بتا دوں کہ تحریر اور ویڈیو دونوں شکلوں میں انگریزی سکھانے والی ہماری بہترین کتاب رہنمائے انگریزی چھپ کر دوبارہ آ چکی ہے دو جلدو اور آٹھ سو اسی صفات میں اس کتاب کی مجموعی قیمت فی الحال سی فصیر پانس سو تیس روپے رکھی گئی ہے ابھی یہ آفر ہے ڈاکھرچ بھی نہیں لیا جارہا بعد میں قیمت بڑھ سکتی ہے تو دیر نہ کرے پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی آپ ہندوستان میں کہیں بھی کسی علاقے میں یہ کتاب منگوا سکتے ہیں دس دنوں کے اندر آپ کے علاقے میں کتاب پہنچ جائے گی تو رابطہ کرنے کے لئے میسج کریں چھتر سر سر تری سر پاون لینا دوستو یہ اگلے چپٹر ہے جس کا عنوان ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پروفیٹ کا معنی ہوتا ہے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہی ہیں ہمارے نبی کا نام ہے محمد تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ایک ہی چپٹر ہے یہ سرط النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور یہ سرط النبی کے تعلق سے یہ پہلا حصہ ہے اس کے ایک دو حصے اور ہو سکتے ہیں جو دھیرے دھیرے کر کے آپ کو سرط النبی پر مختصر باتیں بیان کی جائے گی یہاں پر بتائیں جائیں گی تو پڑھ کے دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in the city of مکہ in the year of five hundred seventy one ایڈی اب ترجمہ ہو جائے گا پروفیٹ محمد پروفیٹ کے معنی نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے was born یعنی پیدا ہوئے born یہ bear کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا کسی کو born was born پہلے بھی آ چکا ہے تو born لگا کر کے یہ ایک طرح سے جو ہے پیدا ہوا کا معنی آدھا کیا جاتا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in the city of مکہ تو city کا معنی شہر ہے مکہ مکہ کے شہر ہو جائے گا in the city of مکہ مکہ یا شہر مکہ میں مکہ کے شہر میں یا پھر شہر مکہ میں اب آگے ہیں in the year in the year یعنی جو سال میں پیدا ہوئے اس کی بات ہے 571 571 یعنی 571 اور یہ AD نشان ہے جیسے اسوی ہجری ہوتا ہے یہ بھی AD جو ہے اسوی جو ہم تاریخ مانتے ہیں اس کی حساب سے AD ہے short form ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد سے 571 سال یعنی 571 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 571 سال بعد AD یہ short میں لکھا جاتا ہے یہ یہ سمجھ سکتے ہیں after death of حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 571 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ہم اس کو 571 اسوی کہ لیں گے تو ہو جائے گا تو پورا ترجمہ ہو جائے گا ملا کر کے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے سے یہاں سے کر لیں گے 571 اسوی میں یا 571 اسوی کے بعد شہر مکہ میں پیدا ہوئے بعد بھی کر سکتے ہیں اور 571 اسوی بھی کہہ سکتے ہیں دونوں مانادہ ہو جائے گا آگے ہیں this year was known as the year of the elephant this year یہ سال was known known کا معنی مشہور یا معروف کسی چیز سے تو یہ سال معروف تھا مشہور تھا as the year of the elephant year of elephant as کا مطلب یہاں پر کے طور پر کسی چیز سے جو کوئی مشہور ہوتا ہے اس کے لئے as لاتے ہیں year of the elephant year کے معنی سال ہے elephant کے معنی ہاتھی of کے معنی تو ہاتھی کے سال جس کو ہم اردو عربی کی زبان میں آمل فیل کہیں گے ہاتھی کے سال یعنی آمل فیل تو کیا ہو جائے گا کہ یہ سال آمل فیل کے نام سے مشہور تھا یا پھر یہ سال آمل فیل سے مشہور تھا پھر اب یہاں آگے وجہ بیان کر رہے ہیں کیوں آمل فیل اس پر کہا جاتا تھا ہاتھی کا سال تو دی ریزن واجہ یہ تھی واجہ یہ تھی دیت کہ ان دیت یور اس سال میں ایک فوج یا جو ہے جماعت ایک فوج ہیڈ کم یہ پاسٹ پوفیکٹ ان سے آئی تھی پہلی کے بات ہو رہی اس لئے ہیڈ کم کا استعمال کیا گیا آئی تھی تو ایک فوج آئی تھی کہا کس لئے تو اٹیک دا ہولی کعبہ اٹیک کے معنی حملہ کرنا ہوتا ہے تو اٹیک یعنی حملہ کرنے کے لئے دا ہولی کعبہ کعبہ شریف پر تو پورا ترجمہ ہو جائے گا کہ اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سال ایک فوج کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے یمن سے آئی تھی یا پھر ہم ایسے کر لیں گے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے یمن سے ایک فوج آئی تھی یمن سے ایک فوج آئی تھی ترجمہ لاش میں کریں گے آگے ہیں تو want کے معنی چاہنا wanted ہو جائے چاہتے تھے چاہتے تھے کیا چاہتے تھے to pull it down pull down کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرانا اور منحضیم کرنا تو وہ to pull it down اسے گرانا چاہتے تھے they wanted وہ چاہتے تھے یہ پاس indefinite ہے جس کا ترجمہ ہم تھا تھی 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 ترجمہ کرتے شریف کو منحضیم کرنا چاہتے تھے گرا دینا چاہتے تھے تھا دینا چاہتے تھے the leader of this army was riding a huge elephant the leader leader جو جماعت کا جو leader تھا قائد main جو اس کو لے کے چلنے والا this army اس جماعت کا سربرا سردار was riding a huge elephant ride کے معنی چلانا چاہے وہ گاڑی ہو یا گھوڑا ہو یا کوئی بھی چیز چلانا اس پر سوار ہو اس کے سوار کرنا a huge elephant huge elephant elephant یعنی ایک بڑے ہاتھی بڑا ہاتھی تو ہو جائے گا کہ اس فوج کا سربرا ایک بڑے ہاتھی کی سواری کر رہا تھا یا اس پر سوار تھا وہ چلا رہا تھا ہاتھی پر تھا سوار اللہ sent flights of birds which pelted them with stones لیکن اللہ sent sent یہ pass indefinite ہے یہ sent کے معنی ہوتا ہے بھیج نہ اور عرصال کرنا تو یہاں پہ اسی کا second form ہے لیکن اللہ نے بھیج دیا flights of birds flights یہ flight اس لگا ہوا ہے یعنی یہ flight کی جمع ہے flight کے معنی ویسے جاندے جہاز وغیرہ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی جماعت بھی گروہ اور جھنڈ کے بھی ہوتا ہے پر اندوں کے جھنڈ ہو جائیں گے اللہ تعالی نے پر اندوں کے جھنڈ کو بھیج دیا کون سا پر پیل کے معنی ہوتا ہے گرانا کوئی چیز یا پھینک وغیرہ تو جو پھینکتے تھے جو پھینکتے تھے جو پھینکے دیم ان پر پتھر پتھروں سے مارتے تھے پتھر پھینکتے تھے پتھر کو پھینکتے لیکن اللہ نے پرندوں کے جھون بھیج دی جو ان پر پتھر برساتے تھے یا پتھروں سے مارتے تھے لیکن اللہ نے پتھر برسانے والے یا پتھر پھینکنے والے پرندوں کے جھون بھیج دی اس کے بعد کیا ہوا and this killed them one after another and or this یعنی جو پرندے جھون تھے this killed them killed کے معنی جان سے کسی کو مار دینا ہلاک کر دینا برباد کر دینا تو انہیں مار دیا one after another ایک ایک کر کے اور اس نے ان سب کو ایک ایک کر دیا یا پھر ہم اس کا ترجمہ ایسے کر لیں گے کہ اس سے وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے تباہ برباد ہو گئے آگے ہے ہاتھی سے مکہ والوں کا سابقہ پہلی مرتبہ پڑا تھا پہلے اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے تو کسی ہاتھی سے مکہ والوں کا سابقہ پہلی مرتبہ ہوا تھا اب آگے ہے پہلی تو اس لیے پیپل آف مکہ شہر مکہ والے یا مکہ کے لوگ گریٹلی ایکسائٹیڈ گریٹلی ایکسائٹیڈ ایکسائٹیڈ کا مطلب بہت حیران اور تعجب میں ہرز زدہ گریٹلی بہت زیادہ گریٹلی ایکسائٹیڈ بہت زیادہ حیران تھے تو اسی لیے مکہ والے بہت حیران تھے یا بہت حیرز زدہ تھے کس بات پر ایکسی چیز کو آف لگا ہوا ہے کسی چیز کو دیکھ کر بڑے جانور کو چکہ ہاتھ ایک بڑا جانور تھا تو ہو جائے گا کہ اسی لیے کسی بڑے جانور یا بڑے جانور کو دیکھ کر مکہ والے بہت حیران تھے اسی لیے بڑے جانور کو دیکھ کر مکہ والے بہت حیران تھے یا بہت حیرز زدہ تھے آگے ہے اب یہاں بھی دیکھئے آگے آیا ہے تو ہم کہیں گے لہٰذا اس لیے سال نیم نیم کے مطلب نام کسی کے نام پر کسی کا نام رکھنا یا نام رکھنا کہتے ہیں تو نیم کے اس سال نیم اس سال کا نام رکھا گیا یا رکھ دیا گیا کیا دی یر آف ڈی ایلیفنٹ ہاتھی کا سال یعنی آمل فیل اب ہو جائے گا اسی لیے اس سال کا نام آمل فیل رکھ دیا گیا چیک ایسا واقعہ دیا گیا اسی لیے اس سال کا نام آمل فیل رکھ دیا گیا آگے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فادر عبداللہ واس امیمبر آف ترائیب آف قریش پروفیٹ محمد فادر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہاں اضافت لگا ہوا ہے محمد فادر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ واس امیمبر محمد کے معنی رکن آف ترائیب یعنی قبیلہ قریش تو قبیلہ قریش کے ایک ممبر تھے پورا ہو جائے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ قبیلہ قریش کے ایک ممبر یا ایک فرد یا ایک رکن تھے آگے ہے قریش ویری امپورٹن پیپل ان مکہ قریش ویری امپورٹن پیپل اہم لوگ بہت زیادہ اہم لوگ ان مکہ مکہ میں تو قریش مکہ میں بہت ہی اہم لوگ تھے یا پھر ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قریش کا شمار مکہ کے اہم لوگوں میں ہوا کرتا تھا قریش کا شمار مکہ کے بہت ہی اہم لوگوں میں ہوا کرتا تھا شمار کا لفظ بڑھا لیں گے چونکہ بات وہی ہے آگے ہیں they were looking after the holy kama looking they were looking looking look after کسی کی نگرانی کرنا نگرہ داشت کرنا تو looking after the holy kama they were looking پاسٹ کنٹینیو اسٹینس رہا تھا رہی تھی ترجمہ ہوتا ہے اور بھی ہم مختلف انداز سے ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ ہو جائے کہ وہ لوگ کعبہ شریف کی نگرانی یا نگہ داشت کرتے تھے یا کر رہے تھے یا ان کے ذمہ کعبہ شریف کی نگرانی تھی یا وہ کعبہ شریف کی نگرانی پر مقرر تھے کیسے بھی ہم تاجمہ کر سکتے ہیں بات ہو جانی چاہئے تو وہ لوگ کعبہ شریف کی نگرانی کر رہے تھے چونکہ ان کے ذمہ تھا اس لیے اہم سمجھے جاتے تھے عبداللہ ہیتھ ڈائیڈ افیو منس بیفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واس بون حیات عبداللہ ہیتھ ڈائیڈ کی وفات ہو گئی یا وفات پا چکے تھے افیو منس بیفور چند مہینے پہلے کس سے چند صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے یا ولادت سے چند مہینے قبل حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے ہیتھ ڈائیڈ ہے یہ پاسٹ پافیکٹ تینز ہے جس کا مطلب ہے کر چکے تھے کوئی کام ہو چکا تھا ایٹ واز اپریکٹیس اف نوبل عرب س س س بیبی آوٹ انٹو ڈیزر تو بی نرس ایٹ واز اپریکٹیس پریکٹیس کا مطلب رواج جو ہے عادت ایٹ واز اپریکٹیس اف نوبل عرب نوبل عرب کا مطلب عرب شورفہ تھے شورفہ عرب کر لیں شورفہ عرب شورفہ عرب ایک رواج تھا رواج تھا س س بیبی آوٹ انٹو سینڈ سینڈ کے مانے بھیج بیبی اپنے بچوں کو جو پیدا ہونے بچے ہوتے تھے آوٹ باہر انٹو دا ڈیزر یعنی سہرہ میں سہرہ تو بی نرس کس وازتے نرس کے مانے پرورش کرنا تو بی نرس پرورش پانا جب بھی لگا کر آئے نرس تو پانا نرس کے مانے پرورش کرنا اور دیکھ بھال کرنا لیکن تو بی نرس پانا تو ہو جائے گا کہ شورفائے عرب کا یہ ریواز تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پرورش پانے کے لیے سہرہ میں بھیجا کرتے تو شورفائے عرب کے یہ ریواز تھا کہ وہ اپنے پرورش پانے کے لیے اپنے بچوں کو سہرہ میں بھیجا کرتے تھے اس کے بات ہے مکہ کے جو امیر لوگ ہیں تو عمراء عرب مکہ کے عمراء میں تو ہو جائے گا کہ اب ہی بھی سٹیل سٹیل کا مطلب اب بھی تو اب ہی یہ رواج مکہ کے امیر لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے آٹھویں آٹھویں دن پیدائش کے بعد آٹھویں دن اپنے بچوں کو سہرہ میں بھیجتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سہرہ میں پیدائش کے آٹھویں دن بھیجتے آگے ہے بیبیز ریمین دیر تیل دی ایج آف سکس اور ایٹ بیبیز یعنی وہ بچے ریمین کے مطلب باقی رہتے ہیں رہتے ہیں وہاں دیر وہاں تیل دی ایج آف سکس چھ اور ایٹ یا آٹھ سال کی عمر تک تو بچے وہاں چھ یا آٹھ سال کی عمر تک رہتے ہیں پھہرتے ہیں یا پرورش پاتے ہیں دی بکم گوڈ انہیل دی پیور ایر آف دی ڈی زورٹ دی بکم وہ ہو جاتے ہیں کیا گوڈ اچھے انہیل صحت میں یعنی وہ صحت کے اعتبار سے اچھے ہو جاتے ہیں وہ صحت ایر آف ڈی ڈی زورٹ ان دی پیور ایر پیور ایر کا مطلب خالص ہوا یا صاف و شفاف ہوا یا پھر جو ہے وہاں کے جو ہے آب ہوا ہوتی ہے شفاف آب ہوا اس میں سہرہ کی تو ہو جائے گا کہ وہ سہرہ کے صاف و شفاف آب و ہوا میں صحت مند اور تندرست ہو جاتے ہیں وہ یعنی بچے سہرہ کے صاف و شفاف یا پاتیزہ آب و ہوا میں صحت مند ہو جاتے ہیں دی لرن گوڈ ہیبیٹس دیر دیر لرن یعنی وہ سیکھتے ہیں گوڈ ہیبیٹس یعنی اچھی آدات اور طور طریقے دیر وہاں تو وہ وہاں اچھی آدات اگلے سبق میں اگلے چپٹر میں آج کے لئے اتنہ ہی ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ تو اب ایک ساتھ سب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور آگے ورڈ میننگ بھی آپ بتا دیا جائے پورا ترجمہ اس طرح ہے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد ایسوی کے بعد شہر مکہ میں پیدا ہوئے یا پانسطہ ایسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے یہ سال آم الفیل کے نام سے مشہور تھا وجہ یہ تھی کہ اس سال یمن سے ایک فوج کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے آئی تھی وہ لوگ اسے منہدیم کرنا چاہتے تھے اس فوج کا سربراہ ایک بڑے ہاتھی پر سوا تھا لیکن اللہ نے پرندوں کے جھن بھیج دیے جو ان پر پتھر پھینکتے تھے اس سے ایک ایک کر کے وہ سب ہلاک ہو گئے یا مر گئے اہل مکہ نے پہنی مرتبہ ہاتھی دیکھا تھا اس لئے اس بڑے جانور کو دیکھ کر مکہ والے بہت حیران ہوئے اس وجہ سے اس سال کا نام آم الفیل یعنی ہاتھی کا سال رکھ دیا گیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ قبیل قریش کے ایک فرد تھے قریش کا شمار مکہ کے بہت اہم لوگوں میں ہوتا تھا وہ کعبہ شریف کی نگہ حداش کر رہے تھے یعنی وہ کعبہ شریف کی نگرانی پر مقرر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ قبل حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے شرف آئے عرب کا یہ رواز تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لئے باہر سہرہ میں بھیجا کرتے یہ رواز اب مکہ کے عمرہ میں یعنی امیروں میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ولادت کے بعد آٹھوے دن اپنے بچوں کو سہرہ میں بھیج دیتے ہیں چھے یا آٹھ سال کی عمر تک بچے وہاں رہتے ہیں سہرہ کی پاکیزہ اور شفاف آب وحوا میں وہ صحت مند اور تندرست ہو جاتے ہیں وہاں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اسکرین پہ آرہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ